اسلام علیکم جی میرا نام حاروم نشرف ہے اور میں لاہور سے ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کارنٹین کو خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے یہ وقت ہے وہ سب کام کرنے کا جس کے لیے آپ کو وقت نہیں ملتا تھا اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت بتائیں جس کا آپ کو موقع نہیں ملتا تھا مصروف زندگی میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان لوگوں کے دکھ اور تکلیف کا احساس کریں جن کے پاس عام زندگی میں بھی یہ آزادیاں اور یہ سہولتیں نہیں ہیں جنہیں ہم فرگانٹڈ لیتے ہیں اور اب ہمیں سرنڈر کرنی پڑی ہیں اس سیچوشن کی وجہ سے مجھ سے کہا گیا تھا جوئی افردو کی طرف سے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں اتفاق کی بات یہ کہ اس وقت میں جتنی بھی کتابیں پڑھ رہا ہوں اس میں سے کوئی بھی اردو کی کتاب نہیں ہے مگر جوئی افردو کی فرمائش نہیں ٹالی جا سکتی تو اس لیے میں اپنی پسند سے آپ کے لیے آج یہ ایک چیز لے کر آیا ہوں یہ اردو کے بہت شاندار عدیب تھے بہت بڑے نصر نگار تھے اے حمید صاحب ان کا نوول ہے بہار کا آخری پھول یہ بالکل وارن اوٹ کاپی ہے نائنٹین ایٹی ایٹھ کا ایڈیشن ہے اور اس کتاب کو انتخاب کرنے کی دو وجہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ اے حمید صاحب جو کہ بہت بڑے لکھنے والے تھے ان کو زیادہ پڑھا نہیں جا رہا ان دنوں تو اس لیے میں ان کو پڑھنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ایک جذباتی وابستگی بھی ہے کیونکہ یہ وہ پہلا نوول تھا جو میں نے کبھی پڑھا تھا میری عمر صرف گیارہ سال تھی جب میں نے یہ نوول پڑھا تھا اب بے انتہا خوبصورت نصر ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں اس کے پہلے چپٹر کا پہلا پیج آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اور آپ دیکھئے گا کتنی خوبصورت امجھ رہی آ یقیناً آپ کو لطف آئے گا اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر اس کے بعد آپ یہ نوول پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں ان کی بہت ساری کتابیں آؤٹ آف پرنٹ ہیں بہت ساری شاندار کتابیں مگر یہ کتاب سنگی بیل سے میں اثر ہو سکتی ہے تو اب آپ ملائزہ فرمائیں یہ اس باپ کا عنوان ہے دریہ کھڑکی کا ریشمی پردہ ہٹا ہوا ہے اس کے شیشے کے پٹ بند ہیں چوکھٹوں کے کناروں پر سفید کوہرا جم رہا ہے شروع نومبر کی غروب ہوتی سرد شام کا آسمان عبرالود ہے ابھی ابھی سرمائی بادلوں کی دھند کھڑکی کے سامنے سے گزر گئی ہے یہ کھڑکی ستہ سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر بھارت کے ایک پہاڑی مقام پر واقع سمر ہاؤس کی دوسری منزل والے کمرے کی ہے آتش دان میں آگ دھیمی پڑ چکی ہے نیچے وادی میں ساگوان دردار اور چنار کے درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں یہ درخت یخبستہ شام کی برفیلی ہواوں میں خاموش کھڑے ہیں سرمائی بادلوں کی دھند ان کے بے برگ و بار ٹہنیوں کو اپنے سرد ہونٹوں سے چھو کر گزر رہی ہے وادی کے نشیب میں دور نیچے ایک مکان کے دودھ کش میں سے دھویں کی پتلی لکیر اوپر کو چلی جا رہی ہے سمر ہاؤس کی دوسری منزل کے جس کمرے کا ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں اس میں خاموشی چھائی ہے فضاء میں خواب انگیز خوشبو رچ رہی ہے اور اس کے آتش دان کے پاس قدیم وکٹورین اہد کا ایک اونچی پشت والا سنگل صوفہ پڑا ہے اس کا نسواری مخمل بازوں پر سے میلہ پڑ گیا ہے صوفے کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک بھاری پلنگ اس رخ پر لگا ہے کہ اس پر لیٹنے سے سامنے والی کھڑکی پر نگاہ پڑ سکے اور باہر کا منظر دکھائی دے سکے پلنگ کے آبنوسی پائیوں پر ہاتھی دانت کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اس پلنگ پر زرد اور براؤن دھاریوں والے گرم کمبل کو آدھے جسم تک اڑے ایک اداس چہرے اور ویران آنکھوں والی بڑی عورت سفید فر والا گرابی رشمی گاؤن سے اپنا نازک کمزور بڑا جسم لپیٹے پلنگ کے آبنوسی زردار مہرابی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے اور خالی خالی نظروں سے کھڑکی کے کھڑکی کے کھڑا لدھ چیشوں میں سے باہر کے منظر کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے رشمی گاؤن کا سفید فر اس کی گردن تک آیا ہوا ہے عورت کا کچھ نسواری اور کچھ سفید بالوں والا زرد اداس چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح نظر آ رہا ہے جو اپنی ٹینی پر لگا خزان کے جھونکے کا انتظار کر رہا ہو کہ وہ ذرا سا اسے چھو کر گزرے اور مرجھایا ہوا پھول پتی پتی بھو کر بکھر جائے اس عورت کے چہرے پر وقت کے گزرے ہوئے کافلے نے اپنی گہری لکیریں چھوڑ دی ہیں آنکھوں میں طویل بیماری نے سیاہ ہلکے ڈال دی ہیں لیکن زرد چہرے پر ایک شہانہ وجاہت اب بھی ٹپکتی ہے کانوں میں سچے نگینوں کے بندے ہیں اور پتلی پتلی کلائیوں میں سونے کے کنگن ہیں جن میں زمرد اور مرجان جڑے ہوئے ہیں ہمارا خیال ہے کہ اب ہمیں اس عورت کا تعرف آپ سے کروا دینا چاہیے بہت شکریہ